انوار الحق کاکر صاحب بہت شکریہ آپ نے میرے وقت دیا جی آج کا آپ کا جو وقت ہے بطول پرائیم میسٹر وہ محدود ہے اور ظاہر ہے آپ کی ایک کور ذمہ داری ہے جس کے نبھانے کا وقت ہوا جاتا ہے انتخابات لیکن بہت کم کے ایٹیکر سیٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جن کے ہیڈز کا پرس کے ساتھ ایک مسئلہ جل پڑے آج نیشنل پریس کلب نے سی پینی نے پارلیمنٹری ریپورٹرز نے آپ کو نام لے کے کنڈیم کیا ہے اس کی کیا بجائے I welcome that. وہ welcome essence میں نہیں کہ I enjoy it welcome essence میں کر رہا ہوں کہ I started to initiate a conversation اور وہ conversation was based on academic model of teaching journalism in the western universities اور جو empirical evidence ہے اس میں جو business model ہے جہاں پہ freedom of expression leeway of editorial policies وہ linked ہے ان entities کے ساتھ چاہے وہ print ہو electronic ہو یا even اب digital space ہو کہ subscription سے linked ہو readership سے ہو viewership سے ہو میں نے اشتہارات کے model جو کہ کوئی بھی government دے ہو پاکستانی government دے انڈین government دے بنگلہ دیشی government دے میرے خیال میں وہ editorial policy کو influence کرنے کی position میں ہوتی ہے کیا وہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ اقلیدہ بیس ہے لیکن وہ اس position میں ضرور آ جاتی ہے اس لیے یہ model جو ہے یہ dinosaur کی shape اختیار کرتا جا رہا ہے میری تجویز یہ تھی اور میں اس discussion پہ بہت سنجیدگی سے believe کرتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر short term میں تبرہ مجھ پہ بھیج بھی دیا جائے میرے خیال میں جب اس argument کے merit کو سمجھا جائے گا تو بہت ساری ایسی توانہ آوازیں ہوں گے جو شاید میرے ساتھ شامل argument سے تو کوئی کلام نہیں ہے وہ تو ہمارے یہاں بھی بہت ہی argument ہوتا ہے کہ print media کی جو dependence ہے حکومتی ads کی اوپر وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور business اور journalism کو آپ ساتھ چلا سکتے ہیں نہیں لیکن بطور نگران وزیراعظم should you even get into this مطلب آپ کا mandate نہیں ہے but you're the prime minister primarily کیونکہ وہ press conference citizen کے طور پر آپ نہیں کر رہے تھے وہ بطور نگران وزیراعظم کر رہے تھے یہ بات آپ کی درست ہے کہ میں بطور نگران وزیراعظم کر رہا تھا لیکن بطور نگران وزیراعظم جو ایک ہمارا discourse ہے میڈیا کے حوالے سے politics کے حوالے سے میرے خیال میں اگر میں اس میں contribution کر دوں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی stated lawful mandate میں رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے گفتگو سے پرحیز کریں گے جب آپ نے گران دوران کیا cost کافی ہے کیونکہ کافی سخت الفاظ میں condemn کیا گیا ہے وہ ان کی مرضی ہے میں میں ان پر قدغن تو نہیں لگا اگر آپ دوبارہ یہ press conference کریں تو would you do it differently ہو سکتا ہے vocabulary کی choice میری مختلف ہو لیکن موضوع یہی ہوگا موضوع سے پیچھے ہٹنا میرے خیال میں اگر میں principally stand اور اس کے ساتھ ساتھ working journalist کے جو مسائل تھے میں نے ان کو بھی اٹھایا تھا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ contract کے تحت جو ہے تمام جتنے بھی ملازمین جو بھی service industry میں آتے ہیں ان کے contract کے تحت جو ہے ان کی ایک legal entity ہونی چاہیے جب آپ ان کو hire کرتے ہیں جب آپ ان کو فراغت میں بھیجتے ہیں تو کچھ اندکوانین ہونے چاہیے ہیں جو اس کو ان actions کو monitor کر رہے ہو enforce کر رہے ہو یہ گفتگو میں نے کی تھی اور میرے خیال میں میں ضرور کروں گا یہ دوبارہ یہ گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مالکان ads پر depend کرتے ہیں وہ بھی رگے دے گئے جو business کے ذریعے اپنے channel چلاتے ہیں گھی والے اور real estate والے آپ نے ذکر کیا وہ بھی رگے دے گئے anchors بھی رگے دے گئے آپ نے کہا کہ جب anchors اور cameraman جو ہیں وہ ان کی عزت ایک جیسی ہو جائے گی تو پھر یہ model ٹھیک کام کر رہے گا that was your sentence ہاں یہ اس پہ بھی دو صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نالاں ہوئے تین چار نے تو بقاعدہ اظہار بھی کیا اپنی ناراضگی کا so basically کافی devastation کیا آپ نے اپنے لیے press PR کے حوالے سے اچھا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام challenging themes ہیں جس کے مطالق لوگ رائے رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں یہ تمام anchors کی influence کی ان کے salaries کے حوالے سے لوگ رس خان کو اور میں ابھی کسی چینل کے نام لے دوں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا popular channel کے جو anchor persons ہیں ان کی salary model کو دیکھتے ہیں bbc کے جو anchors ہیں tim sebastian کے model کو اور اس کی salary کے جو index بہت دیبیٹ ہوتی ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے دنوں سے دیبیٹ ہے اور جنرل باجبہ تک دیبیٹ کرتے چلے آئے جنرل باجبہ کی جو meetingز ہوتی تھی اس کے اندر ورکسر anchors کی salary اور اپنی salary کا موازنہ کرتے تھے سو بسرد اعترام یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے اور عموما جو طاقت میں ہوتے ہیں وہ salaryز والے معاملات اٹھاتے ہیں اچھا میں information committee کا member تھا senate کی اور یہ جو working journalist کے group ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس floor پہ بھی اس گفتگو کو generate کیا تھا and it is part of the record تو میرے لیے نئی چیز نہیں ہے کہ میں نے criteria takeer prime minister بننے کے بعد یہ گفتگو شروع کی ہے اور دوبارہ اگر اس خوف سے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے ایک healthy debate ایک صحت مند discourse اس کو شروع نہ کیا جائے تو یہ بھی میرے خیال میں زیادتی ہے موسیقی